بنارس کے پان نے اتنی دھوم مچائی کہ فلموں سے نکل کر یہ مزر اشیاء آج انتہائی خاموشی سے عام آدمی کی زندگی کا عصہ بن رہی ہے اور ان کے منفی اثرات سے بے خبر لوگ صرف زینی آسودگی کے لیے سگریٹ پان اور گھٹکے کا استعمال کر رہے ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح بلوچستان میں بھی گزشتہ پان سالوں میں تمباکو نوشی کے استعمال میں 45 فیصد اضافہ ہوا ہے ان میں اکثریت ان افراد کی ہے جو تمباکو نوشی کے نقصانات سے واقف ہونے کے باوجود اس کا استعمال کر رہے ہیں مائرین کے مطابق مہانہ بیس سگریٹ پینے والے شخص کے مرنے کے امکانات عام آدمی کی نسبت 25 گناہ زیادہ ہوتے ہیں خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اس سے آگے چل کے دل کی بیماریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں ہارٹ اٹیک کا مطلب خطرہ ہوتا ہے جبکہ گھٹکے اور پان کے مسلسل استعمال سے کینسر جیسی بیماریوں کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے کوئٹہ شہر کا ہر ساتھویں شخص تمباکو نوشی کا زہر اپنے اندر اتار رہا ہے اور اس میں ایک بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے اگر تمباکو نوشی کا استعمال اسی رفتار سے جاری رہا تو 2020 تک اس سے ہونے والی امواد کی شرعہ میں 10 ملین تک اضافہ ہو جائے گا کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ سیما کول دنیا نیوز کوئٹہ